بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حامد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رتیال ٹوڈے دوستو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ کیسے بغیر کسی صاف ویر کو یوز کی ہوئے اپنے کمپیوٹر کے اوپر ایم ایس ورڈ میں یا فوٹو شاپ میں حتیٰ کے نوٹ پیڈ میں کیسے اردو لکھ سکیں گے جی ہاں بالکل نوٹ پیڈ میں بھی آپ ایسی لی اردو لکھ سکیں گے تو چلنے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ کرنا ہے موگجی اس کیلئے آپ نے دو وے یوز کر سکتے ہیں آپ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے گوگل کروم یا کسی بھی جو آپ کے پاس براؤزر انسٹال ہے اس میں جانا ہے اور آپ نے لکھنا ہے ایک ویب سائیڈ ہے اس کا لکھنا ہے اڈریس ایم بلال ایم ڈوٹ کم آپ نے اس سائٹ پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جا کر آپ اس کے اوپر انٹرفیس میں دیکھیں گے ہوم اردو سپورٹ اور اردو انسٹالر میں نے یہ جو تیسرا بٹن ہے اردو انسٹالر اسے کلک کرنا ہے کیونکہ اس میرے دیکھیں آگے ہے پاک اردو انٹر اس کے نیچے دیکھیں آپ نے اسے کلک کر không zu runner آپ نے ان سے کلک کر لینا ہے جب آپ اسے کلک کریں گے تو جب آپ دور پیچ آپ dope nominal ہوں گا اس میں ڈاؤنلوڈ کوئی دو انسٹالر کے نیچے ہے ڈاؤنلوڈ فرام میڈیا فائل ڈاؤنلوڈ فرام نیل آپ نے ان میں سے کوئی ایک فائل زیب فائل ڈاؤنلوڈ فرام میڈیا فائل یا ڈاؤنلوڈ فرام صاف پیڈیا کوئی بھی آپ ایک آپ نے ان میں سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے جو آپ کے سسٹم کے کمپیٹیبل ہو اور اسے جا کے کیونکہ یہ ایک زیب فائل ہے اسے جا کے ونڈوار یوز کرتے ہوئے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اس اپنے سسٹم میں انسٹال کر لینا ہے وہکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنپ میں اپنے کروم میں آئیں گوزر میں آئیں اور وہاں جا کے لکھیں پاک اردو انسٹالر فری ڈاؤنلوڈ کجھے نیچے آپ نے اسے سرچ کر لینا ہے پاک اردو انسٹالر کو کہیں سے بھی جیسے یہ وہی ویب سائٹ ہے ایم بلال یہاں سے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جب آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کیونکہ آپ کی کمپیوٹر کی جو نیچے رائٹ کارنل ہے جہاں ٹائم اور ڈیٹ لکھی ہے اس کے ساتھ کچھ بدلاؤ آپ کے نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کیپٹیل میں ای این جی اگر آپ اسے موسے کرسر سے کلک کریں گے تو آپ کو یہ تین دو آپشن دکھائے کا انگلش اور اردو اگر آپ انگلش کو سلیٹ کریں گے تو آپ انگلش میں رائٹنگ کر سکیں گے اور اگر آپ اردو کو سلیٹ کریں گے تو اردو نہیں رائٹنگ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اردو میں لکھنا ہے تو اردو کو سلیٹ کر لیتے ہیں موکر جی جیسی میں نے اردو کو سلیٹ کر لیا ہے تو ابھی میں کوئی بھی ساور فیر جس میں میں لکھنا چاہتا ہوں چلیں میں لکھنا چاہتا ہوں جی فوٹو شاپ میں تھا فوٹو شاپ کو اپن کر لیتے ہیں آپ یہاں کچھ بھی لی سکتے ہیں دیکھا دوستو آپ میں میں کس طرح بلکل سمپل ایزی طریقے سے اردو لکھ پا رہا ہوں ابھی میں آپ کو نوڈ پیڈ میں لے کے چلتا ہوں اور لکھ کے دکھاتا ہوں کہ وہاں کیسے آپ کو اردو لکھ سکیں گے ہو کے جی جب آپ نوڈ پیڈ میں آئیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو نارمل جو آپ کو کرسر ملے گا وہ آپ کو آپ کے لیفٹ پہ انگلش کے فارمنٹ میں ملے گا آپ میں سے رائٹ پہ کیسے لانا ہے آپ آپ نے سمپل کہیں بھی موز کو رائٹ کلک کر دینا ہے اور نیچے دیکھیں آپشن آئے گی رائٹ ٹو لیفٹ آپ نے اسے کلک کر دینا ہے اور آپ کا کرسر جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ آ جائے گا آپ نے فارمنٹ میں جانا ہے یہاں سے فونٹ اپنا اردو کا جو بھی آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے وہ سلیٹ کر دینا ہے جیسے میں نے جمیل نوری نے سلیٹ کیا ہوا ہے تو میں اسے سلیٹ کر کے ہو کے کر دوں ابھی دیکھیں میں آپ کو اردو اس میں لکھ کے دکھاتا ہوں اوکے دستو امید ہے کہ آپ کو بغیر کسی سوٹ فیر کے سمپل ایک یہ جو فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایزی لی اردو لکھ سکیں گے ابھی میرے پاس ورڈ نہیں ہے تو میں آپ کو ورڈ کے اوپر بھی دکھا دیتا ہے کہ ورڈ کے اوپر یہ فائل یا پاک اردو انسٹالر کیسے کام کرتا ہے جب آپ اردو لکھ لیں تو آپ نے یا کوئی کمپیوٹر میں کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کی جو مدل لینگوج ہے وہ انگلیش ہے تو آپ نے یہاں سے انگلیش سلیٹ کر دینی ہے آپ نے اردو یوز کرنی ہو تو آپ نے یہاں سے اردو کو سلیٹ کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو ابھی اردو لکھنے میں ایدا پرابلم نہیں ہوگا شکریہ موسیقی